اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر زبیر مرزا ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کی صحت لمبی جوانی لمبی عمر کے لیے مفید مشورے لے کے آج میں آپ کو ایک لسٹ دے رہا ہوں ان کے ساتھ ڈیٹیل بہت کم ہوگی وہ تھوڑا تھوڑا سا بتاؤں گا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کریں بہترین صحت اور انٹی ایجن کے لیے اس پر بہت ساری ویڈیوز ہیں لیکن یہ کھٹی لسٹ جو ہے وہ نہیں بنائی پہلے کبھی جو آج بنا رو جس سے آپ کی جمبی جوانی بھی چلے گی صحت بھی صحیح رہے گی بیماریوں سے بھی بچتے رہیں گے تو یہ لسٹ اب آپ کے سامنے آ رہی اس میں سب سے پہلے ہے کہ ایک بیلنس ڈائیٹ لینی ہے آپ نے بیلنس ڈائیٹ اب اس پر ڈسکس نہیں کروں گا صرف یہ کہ ڈائیٹ کھانے کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے ساتھ زیادہ نہ کھائیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی کریں ٹائمنگ کا خیال رکھیں اور یہ ریگولر کرتے رہیں نمبر دو پہ آتا ہے کہ آپ اپنی باڈی کی ہائیڈریشن صحیح رکھیں آپ پانی جو ہے وہ مناسب مگزار بھی کیتے رہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جسم ستر بھی ست پانی ہے اگر آپ کا ساٹھ کیجی ویٹ ہے تو اس میں صرف بیلنس کیجی تو صرف پانی کا وزن ہے اور باقی آپ کا وزن صرف اٹھارہ کیجی ہے پانی باڈی کے ہر فنکشن کے لئے بہت ضروری ہے پانی کی مقدار جو ہے لیکوئیڈ وہ لیکوئیڈ مختلف ذریعے سے جاتا ہے پانی بھی لے سکتے ہیں کچھ فروٹس ویجیٹیبلز ایسی ہیں جو پانی آتا ہے کچھ رنگز ایسی ہیں جو لے سکتے ہیں نمبر تین پہ بڑی اہم چیز ہے نیند نیند لینی بہت ضروری ہے یہ تقریباً سمجھے ساتھ سے نو گھنٹے ہوتی ہے نیند اس میں اس لئے ضروری ہے کہ نیند پہ بڑے اچھے اچھے کام باڈی کرتی یہ تھوڑا سا منشن کروں گا نیند میں باڈی میں ساری دن بر یہ جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کی ریپیر ہوتی ہیں رات کو فیٹ برننگ ہوتی ہے آپ کی زیادہ تر فیٹ رات میں برن ہوتی ہے تاکہ وزن مینٹین کرنے کے لئے آپ کا ہیومن گروس ہورمون رات سلیپ میں بڑھتا ہے جس سے آپ کی جوانی برکرار رہتی ہے اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ صحیح رہتے ہیں نمبر چار پہ ہے کہ سٹریس اوائیڈ کریں اب کہنا آسان ہے لیکن مشکل ہوتا ہے سٹریس امندہ اپنی مرضی سے تو نہیں لیتا ہے سٹریس تو آ جاتا ہے کوشش کریں کہ سٹریس نہ لیں کیونکہ سٹریس سے باڈی میں کارٹیسول نکلتا ہے جو کارٹیسول ہرمون ہے جس سے بڑی خرابیوں پیدا ہوتی ہیں بلڈ شگر بڑھتی ہے بلڈ پریشر بڑھتا ہے موٹاپا آتا ہے مختلف چیزیں ہوتی ہیں بیماریاں ہوتی ہیں تو سٹریس کو آوائیڈ کرنے کی کوشش کریں چاہے اس کے لیے آپ جس کو کہتے ہیں میڈیٹیشن جو جس میں نماز بھی آتی ہے ذکر بھی ہوتا ہے اللہ کا آپ یوگا بھی کر سکتے ہیں کچھ اور بھی آپ جس سے بھی آپ پر سٹریس کمو آپ کو کریں لیکن ذرا اس پہ دھیان دیں یہ بھی امپورٹن چیز ہے پانچوں میں ہے ایکسرسائز ایکسرسائز بیسکلی ہے مومنٹ آپ کو چاہیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک گھنٹے جاڑ کے جن میں وزن اکھائیں گے یہ کریں سمپلی آپ ایک گھنٹے باک کر لیں ایک دفا میں کر رہی ہیں دو تین ٹکڑوں میں کریں اور دس سے پندرہ منٹ تھوڑی انٹینسیو ایکسرسائز کر لیں کارڈیو ٹائپ جس پہ سانس پھولتا رہے پلس ریٹ تیز ہوتی رہے یہ آپ کے لئے کافی ہے کیونکہ ایکسرسائز میں بھی بہت سی وہ چیزیں ہوتی ہیں سلیپ میں ہوتی ہیں باڈی کی ساری ریپیر ہوتی ہے ہیومن گروتھ ہارمون بڑھتا ہے انسلین سنسیٹیوٹی بڑھتی ہے مسل بوسٹ ہوتے ہیں مسل موٹے مضبوط ہوتے ہیں اور ایک اور بڑا اچھا کام ہوتا ہے آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے اور میمری بہتر ہوتی برین کا جو میمری سائز ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے تو یہ کمال ہے اس کا واکنگ کا اچھا اس کے بعد آتا ہے اپنا ویٹ مینٹین کریں ہیلڈی ویٹ رکھیں کیونکہ دنیا میں اس طرح وبیسٹی بہت زیادہ ہو چونکہ کچھ ملکوں میں ساٹھ ستر فیصد لوگ موٹے ہوتے ہیں پاکستان میں بھی بہت وبیسٹی ہے جس کی وجہ سے ساری بیماریاں جو ہیں ڈائیبیٹیز ہے ہارٹ اٹیک ہے سٹوک ہے کینسر ہے الپرائیمر ہے یہ سب اسی سے جنم لیتی ہیں تو ویٹ کا کنٹرول میں رکھیں اس کے بعد آتا ہے کہ ہائیجین اپنی صحیح رکھیں کار میں اپنا پانی ہے ائر ہے سب کچھ کریں دیکھیں آپ کو یہ مختلف بیماریاں بیٹ ہائیجین سے ہوتی ہیں خراب پانی پینے سے خراب کھانے کھانے سے تو یہ آپ اس کو اوائیڈ کریں کہ یہ چیز نہ کریں بیٹرین ہائیجین اس میں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہائیجین سب کو بتائے کیا ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ دو تین چیزیں سموکنگ بلکل نہ کریں بہت نقصان دے بہت زیادہ نقصان دے جو آپ پی رہے ہیں آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے اس کو بھی نقصان دے ہیں اس کے ساتھ الکوہل ہماری ہم ایسے بھی بنا ہے لیکن کہنا ضروری الکوہل باڈی کے لیے بہت نقصان دے ہیں اس لیے اس سے دور رہیں لاسٹ میں ایک بڑی امپورٹن چیز ہے آپ کی سوشل لائف جو ہے فیملی لائف وہ بہت اچھی ہونی چاہیے یہ بڑا میڈیکل سائنس سے ریسرچ کر کے سٹیڈی کر کے یہ پتہ کیا ہے کہ دنیا کے وہ علاقے جن کو بلو زونز کہتے ہیں جن جہاں ایوری جیج جو ہے سو سال کی قریب اور بڑھتی جا رہی ہے لوگ بہمتیا خوش اور فٹ رہتے ہیں بیماریاں جیسے ہارٹ اٹیک ہے کینسر ہے موٹاپا ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں وہاں ان کا یہ ہے کہ ان کی فیملی لائف اور سوشل لائف بہت اچھی ہوتی ہیں محلے میں اٹھنا بیٹھنا فیملی میں اٹھنا بیٹھنا پانچ پانچ جنریشن ایک ہی گھر میں رہتی ہیں چونکہ سو سال کا ہے اس کا بیٹا پچھتر سال کا ہے پھر اس کا پوتا جو ہے وہ پچاس سال کا ہے پوتے کا بیٹا جو ہے وہ پچیس سال کا ہے اس کا بھی ایک بیٹا ہے جو پانچ سال کا ہے پانچ جنریشن گھر میں رہ رہی ہیں اور بڑے خوش رہتے ہیں بہت فنکشنز پارٹیاں اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا تو یہ انہوں نے بتایا کہ جہاں بھی اور بلو زونز پانچ ہیں ہر جگہ یہ چیز کومن ہے کہ سب جگہ سوشل لائف بہت اچھی ہے اور ہمارے اسلام میں بھی ہم کو صلح رہنی کا تحاگیہ ہے کہ شہداروں کے ساتھ اچھا سلوک ملنا بیٹھنا مدد کرنا اس کے ساتھ آپ اپنے اردگرد کے لوگوں کو محلے والے پارچیوں کے ملا لیں بہترین سوشل لائف رکھیں جو لوگ اکیلے رہتے ہیں ملتے جلتے نہیں ہیں انہیں بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں انہیں ڈپریشن زیادہ ہوتی ہیں انہیں عمریں بھی کم ہوتی ہیں تو سوشل لائف بھی صحیح ہے یہ آپ کو ایک لسٹ نہیں ہے اس پر تقریباً سب کے میری ویڈیوز موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں صرف آپ کو ایک پورا لسٹ دینی تھی کہ ایک کھٹا آپ کو پتا چل جائے کہ بہترین صحت اور جوانی کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے